اور مولا امیر المومنین کی قضاوتوں میں سے ایک قضاوت کیونکہ ان کے علم کا معاملہ ہے تو بیان کریں کہ خداوند بارک وطالعہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زیارات سے مشرف ہوں اور مزد کوفہ کی زیارت سے جب بھی مشرف ہوں تو وہاں پر ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بیت و تشت ہے تشت کی جگہ تشت وہی تشت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹب تشلا وجہ یہ تھی کہ چار بھائی آئے اپنی بہن کو لے کر کہ ہماری بہن حاملہ ہے جبکہ ہمیں بھی علم ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا اور دائیاؤں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ابھی تکواری ہے لیکن ہے حاملہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ پردہ کھیچا جائے دائیاؤں کو بلائی جائے دائیاؤں آئیں اور دائیاؤں نے کہا کہ ہاں یہ حاملہ ہے مولا امیر المومنین نے جناب قمبر سے اور چند اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ ایک تشت لے کے آؤ اس میں مٹی ڈالو اور اس لڑکی کو بٹھا دو اور اس میں پانی ڈال دو مٹی ڈالو اور پانی ڈال دو تھوڑی دیر میں لڑکی جو ہے وہ انتہائی اسے درد محسوس ہوا اور ایک چیز جو ہے وہ نکلی باہر اب وہ جو چیز نکلی تو آپ جانتے ہیں کیا تھی وہ ایک جونک تھی ندی نالوں کے کنارے بعض ایسے کیوڑے ہوتے ہیں جو خون پیتے ہیں تو مولا امیر المومنین کو جب اطلاع دی گئی تو آپ نے تکبیر کی ندہ بلند فرمائی اور اب لوگوں نے آگے سوال کیا تو مولا نے فرمایا کہ یہ لڑکی گئی تھی ایک نہر کے کنارے اور وہاں یہ جانور اس کے جسم میں داخل ہو گیا تھا اور وہ خون پی رہا تھا اور اندر بڑا ہو گیا تھا اب نکالنے کے لیے جو آپ نے کام کیا وہ کیا کیا کہ مٹی میں اگر پانی ڈالا جائے اگر خوش مٹی ہو اس پر پانی ڈالا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا ہے خاص خوشبو سی آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ مٹی لاؤ ایک خوش مٹی ٹب میں ڈالی گئی اس میں لڑکی کو بٹھایا اور پھر پانی ڈالا اب جو پانی ڈالا تو اس میں سے خاص خوشبو نکلی اس خاص خوشبو کی وجہ سے وہ جانور اس کے جسم سے باہر آیا یہ وہ معاملہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ ایسا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف الانبیاء کے بعد مولا امیر المؤمنین کو دیا تھا اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے اب ظاہرے کے بعد میں کوئی بھی اس کام کو کر سکتا ہے تو کہا جائے گا کہ مولا امیر المؤمنین نے اس کام کو بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کیسے ہوا موسیقی